چپی توڑ میں آج ہمارے ساتھ ایک ویسیس اور جیوہ مہمان ہمارے ساتھ میں ہیں یہ راشتہ اسطر کے کھلاری ہیں اور الٹرہ رنر ہیں انہوں نے کئی عوارز زیتے ہیں کئی ریکارڈ بنائے ہیں اور ابھی اس سال کے آخری دن اور نئے سال کی شروعات میں ایک نئے ریکارڈ یہ بنانے جا رہے ہیں جو کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درز ہونے والا ہے اور ان کی دور کو دیکھنے کے لیے انتراشتی ایجنشیاں بھی اس موقع پر موجود رہیں گے تو ہم سب سے پہلے سواگت کرتے ہیں پردیپ جی کا کہ پردیپ جی آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ آپ جو ابھی 31 دسمبر کو جو تاز محل آگرہ سے لے کر کے اور ہوا محل جائپور تک جو لگ بگ 200 کلومیٹر کی دور ہے یہ اور اس کا ایک آپ نے ویسے سبجیکٹ پر لیا ہے نصاب مکت بھارت کے لیے تو یہ آپ کی اتنی بڑی دور جو ہے اس کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے اور کیسے کریں گے ہمیں بتائیے بلیج جیسے سے پہلے تو آپ کو نمسکار آپ کو اور آپ کے جو سپی تھوڑے چلن ہے کہ انہیں جو ہماری بات ہے اور مطلب اس کو اور لوگوں تک اتانے میں ہم سے سب سے سمپر کے اس کے لیے ہم تیدل شاہب سے دھنوا دینے چاہتے ہیں اور جو یہ دوڑ ہے یہ مطلب کہ میں خود ایک کوچھ ہوں تو میں خود دیکھ رہا ہوں جو ہمارے ایتھلیٹ ہے وہ آج کے دن میں بینہ کچھ سام سے پوچھے یا پھر کسی نے کچھ بھی بول دیا تو وہ ڈرک سٹارٹ کر دیتے ہیں اچھا وہ جیسے کی کسی اس کے دوست نے میتر نے بول دیا کہ آپ یہ لے لیجیے تو اس سے آپ کی جو ریس ہے وہ اچھی ہو جائے گی تو وہ لے شروع کر دیتے ہیں دوسری چیز جو میرے دوست ہے ان کو میں دیکھتا ہوں وہ بھی آج کے دن میں ایلکول سموکنگ یہ اتنی زیادہ کرنے لگے کہ وہ اپنے جو سسدیر ہے جو کہ بھگوان نے اتنا اچھا اس کو بنا کے دیا ہے جو ہمارے اندر کے اورگنس ہے پارٹ سے ان کو اس کو نہ سمجھ کے اب جو اپنی زندگی ہے اس کو ایک الگ جو ہے دشاوس میں لے جا رہے لیکن جب ہم نے یہ چیز دیکھی کہ اس سے ان کا کتنا ہو رہا ہے موقشان اور جب میں دوڑ لگاتا تھا جو میں ساتھ دوڑتے تھے تو ان کو فیل ہوتی ہے یہ چیز کیار میں سے دوڑنے جارے کیسے دوڑ رہا ہے تو وہاں سے ہمیں یہ مطلب کی آئیڈیا آیا کیار میں جو میری دوڑ ہے اس کو مددہ لے کے اس اس مددے کو اپنے دوڑ سے لے کے لوگوں کو جوڑ کے میں یہ ہو کر سکتا ہوں اب اپنے ساتھ ساتھ لوگ جب میں ساتھ دوڑیں گے ان کو جب فیل ہوگا کہ بھئی ہاں بھئی یہ اتنا کیوں دوڑ رہا ہے اور یہ کیسے یہ دوڑ رہا ہے پھر میں ساتھ جوڑیں گے ان کو جو نسا ہے ان کو میں بتاؤں ہوں کہ کس طریقے سے اس جگہ سے ہم دور آکے اور کیسے ہم آگے اپنی زندگی کو اور بہتر بڑا بڑا سکتے ہیں تو اس لئے ہم نے یہ مددہ رکھا اور یہ مددہ بہت بڑا مددہ آج کے دن میں ہمیں لگتا ہے بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے بارے میں ہمیں سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے جو اس کے اندر بہت زیادہ آج کے دن میں دیکھا جائے اس لئے ہم نے یہ مددہ لیا اور یہ دوڑ کی اور تاز مہل سوامل اس لئے کیونکہ ان دونوں جگہوں کا ایک الگی اتیاس رہا ہے اپنی جگہ تو اس اتیاس کو لیتے ہوئے آگے یو آو کو ایک سیکھ دیتے ہوئے اس لئے ہم نے یہ دوڑ کا یہ سوچا اور اس کو کرنے کی ٹھانی ہے تیس گھنٹے میں آپ اس دوڑ کو پورا کرتے دھائی سو کلومیٹر کی ہے تو یہ اتنے کم سمیں میں آپ یہ کیسے پوری کر دیں گے اور اس کے لئے چونکہ یہ ایک دن کی تو کوئی تیاری میں ہو نہیں سکتا تو آپ یہ ہمارے درستگوں کو بتائیے کہ آپ کب سے رننگ کر رہے ہیں اور اس کے لئے کس طرح سے تیاری کی ہے آپ نے یہ آپ بتائیے بلکل کیونکہ یہ جو تیاری ہے جو کہ میں کرنے والا ہوں ڈائی سو کلومیٹر تیس گھنٹے میں یہ ایک دن کی بہت نہیں ہے مجھے کھیل میں دو دوڑ کرتے ہوئے قریباً قریباً آٹھ سے دس سال ہو چکے مجھے میں خود ایک مطلب کی اسکول ٹائم سے ہی میں رننگ کرتا آ رہا ہوں وہاں پہ میں نے بہت سارے پہلے ٹیسٹری گیمز کھیلے اس کے بعد سٹیٹس گیمز میں نے میڈل لگا ہے اس کے بعد میں پھر نیشنل گیمز کھیلا تو وہاں سے وہ ایک ایک ہوتی سیڈی میں ایک سیڈی بات میں چڑھ چڑھتا آج اس جگہ پہ میں اس جگہ پہنچ چکا ہوں کہ مجھے لگا تار آج میں دو سو تین سو کلومیٹر بھاگ سکتا ہوں وہ وہ دس سال کی محنت ہے جو کہ آج کا ماری ہے مطلب وہ پوری ایک سیڈی بھائی سیڈی چڑھ کے آج میں آیا تک پہنچا ہوں کہ میں ڈائی سو کلومیٹر ایک ایک بار میں بینہ رکی آپ کرتا ہوں آپ کا روٹین کیا رہتا ہے جب اتنی لمبی دوڑ آپ کرتے ہیں اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ نے راشتہ اس طرح پر ریکارڈ بنایا ہوئے تین سو کلومیٹر کی دوڑ 35 گھنٹے کے لگ بھگ آپ نے پوری کی ہوئی ہے ستمبر دو ہزار کیس میں اور اس کے علاوہ آپ کانپور سے نیپال تک ملیک طرح سے انٹرنیشنل ریس ہی کہیں گے اس کو وہ بھی آپ نے لگ بھگ سات سو ایکیس کلومیٹر کی لگائی ہے جو اپیل دو ہزار بیس میں بائیس میں دو ہزار بائیس میں آپ نے پوری کی ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے اور بکل بڑی دوڑ کی ہیں تو یہ اتنی ساری اینرجی اتنا سارا ستمنا یہ سب کیسے حاصل کیا ہے آپ نے بتایا کہ آٹھ دس سال آپ کو پیکٹیس کرتے ہوئے ہوگے تو اس پیکٹیس میں کب آپ کا روٹین کیا رہتا تھا اور آپ کا خان پان کیسا رہتا تھا کس طرح آپ نے اپنے شریر کو اس قابل بنایا ماں واپ انہیں ہمیں اچھی سکھائی ہے انہیں ہمیں بسپن سکھائی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں محنت کرنی ہے اور جو میرے کھوکو دیا پاپا بھی ایک راستے کھلاڑی رہا چکے تو کبھڑ ڈی کی کھلاڑی رہا چکے تو انہیں ہمیں کبھی اس تھی کہ انہیں بتائی کی کیا کھانا چیئے کیا پینا چیئے انہیں بھی ہمیں جو سپورٹس کی چیزیں تھی بہت ساری بتائی اور پھر جو ہمارے گاؤں کا جو محول تھا وہ بھی سپورٹس میں بہت اچھا تھا ان لوگوں سے مجھے بہت کچھ سکھنے کو ملا ہم صبح ایسے کہ صبح سے ہی میں صبح چار بجے جاتا تھا گاؤں میں اس کے ہمارے اور بھی تھی ڈوڑ بچوں بھی سارے آتے تھے پھر ہم دھوڑ لگاتے تھے پھر اس کے بار اسکول سکول کے بعد دوبارہ پھر دوبارہ ہم گاؤں جاتے تھے وہاں پہ کھیلتے تھے اور دھوڑ دھوڑتے تھے یہ کام کرتے تھے جیسے اب زبزہ سے بڑے ہوئے اور آگے بڑھتے گئے اب یہاں پہ آنے بعد بھی ہم صبح پاتھ جو اٹھے صبح چھے بھی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ کپریٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو بھی روٹین ہوتا ہمارا جیسے کی ہمارے لیے سب سے مین ہے پریکٹیس اس کے بعد ڈائٹ کھانا ہمارا اس کے بعد ریسٹ یہ تین چیز پر 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 فولو کرتے ہیں ہم دو پریکٹیس کتنی کرتے ہیں لگ پریکٹیس میں شروعات میں کتنی کی اور پھر اس کو کیسے بڑھایا شروعات میں تھوڑی کی مطلب کی شروعات میں ہم نے ایک دو کلومیٹر سے شروع کیا تھا یہ سفر ہم نے اس کے بعد میں اینڈیا ٹیم کے لئے ہو گیا تھا اس ٹیم پر لیکن کچھ ایسی چیزوں ہوئی تھی لئے میں آگے نئی جا پائے کچھ ایسی انجری وغیر ہو گئی تھی میں نے آگے میں نئی جا پائے ہونے کے باوجود بھی پھر بھی ہار نہیں مانی پھر بھی ہم پھر بھی میں مطلب کی پورا روٹین اکھتا تھا پھر اس کے بعد ویک لی کا ایسا آ گیا تھا کہ ایک ویک میں مطلب سات دن میں ہمارا مائلیز ایک سو اسی کلومیٹر کے قریب پھر اپنی پریکٹس ہو جاتا تھا ہمارا مطلب کی ایک ہفتے میں ہماری ڈیرہ سو سے ڈیرہ سو کلومیٹر ٹرننگ ہونی سٹارٹ ہو گئی تھی پھر اس کے بعد جبار کوچ ساب بتاتے تھے تو اسی سابسہم اپنی ٹرننگ کرتے تھے تو گاؤں میں ایسے کون کوچھ تھے آپ کی میرے گاؤں میں کوئی کوچھ نہیں تھا جو میری سکول تھی وہاں آپ ہی میرا کوچھ تھے وہ میری جو تھے گروہ ان کا سنتوز ایسا نام ہے ان کا پھر اس کے بعد میں وہی ہے اور بھی ایک دو گروہ سے مبھارا میں میں ان میں نے یہاں بھی ہماری گروہ بنے ان سے میں نے منہیں گیاں لیا ان سے میں نے بہت کو سیکھا اس میں ہے آپ میں آنکھی بار میں جو دوسرے اس ٹرنین مہیں تو ان نے بھی میرے کو بہت کو سیکھایا ان نے بھی میرے کو بتایا کہ کس طریقے سے دور کرنی ہے وہ کس طریقے سے اپنے پیر وہ چلنی چیلے سواسک کیسے لینا ہے مطلب کی خان پان کیا رہتا ہے آپ کا خان پان ایک تو یہ ہے کہ کھان پان کھانا جو ہے میں خود ہی بناتا ہوں میرا بہت کم کھاتے ہیں بہت ہی کم کھاتے ہیں مطلب ہے جیسے کہ آج یہ مان لی جی بہت کم کھاتے ہیں اور وہ جو ڈائیٹ پلین ہمیں دیا گیا ہے جو ہمارے ڈائیٹ کے ہے پلینر ان سب کا بنا کے دیا ہوا ہے ہمیں اور وہ ہی ہم فولو کرتے ہیں اب تو اتنے سال کی جو ہے نولے جو ہے ہمارا تو اس چیز کو ہم نے نیچوڑی خود کا وہی ڈائیٹ پلین منائے کی صبح اٹھتے ہمیں کیا کھانا ہے پھر کیا کھاتے ہیں جیسے کی صبح اٹھتے ہی تو کچھ بھی نہیں جو بھی پاہ نہیں ہوتا وہ پیتے ہیں اس کے بعد آرام سے روٹین ہے وہ کر کے گراؤن سے جانے سے پہلے ایک کیلہ یا پھر آدھا سیو یا پھر آدھا آلو کچھ بھی کھا کے پھر ہی جائیں گے گراؤنے جب کھالی پیٹ جاؤ گے تو آپ مان لیجے کی آج میرے کو بیس کلومیٹر کرنی ہے لیکن بیس کلومیٹر کرنے کے لیے سریم نے وہ انرجی چیئے ہم نے بینہ خالی پیٹ گئے تو وہ انرجی جو ہمارا جو سریر ہے اس کے اندر سے نکالے گا پھر وہ انرجی پھر ہمارا سریر اس سے ٹوٹتا ہے اس سے ٹوٹے جو ہم نے کھائے اس سے انرجی ملتی رہے اس لیے پھر ہم وہ چیز کھا کے جاتے ہیں اس لیے پھر اس کے بعد پرکٹس ہونے کے بعد بھی ہمیں کیا کیا کھانا ہے وہ بھی ہم ساتھ ساتھ کھانا ہے جیسے کیا کیا کھاتے ہم ایک سیو تو کھاتے کھاتے لیے اس کے علاوہ ہوچنے ہوگے موم سویبین سیٹس وغیرہ اور تو بھی وہ ڈرائی فوٹس ہے انہوں سب کام رہا رات کو بھوکے رکھتے وہ بہت ہی ضروری ہے انکوریت کھانا ہمیں بہت ہی ضروری ہے کیونکہ وہ فائبر انرجی پھوٹی سب سے زیادہ بڑی سب سے زیادہ نیڑی ہوتی ہے تو وہ بھی ہمیں بہت مہاترہ ہمیں ملتی ہے وہ دے دیتے ہیں اس میں پھر اس کے بعد آکے اپنا ناستہ بناتے ہیں وہ جیسے کی تلیا ہوا ایسی چیز جس میں مرد مسائلیں بہت کم ہو اوبلا ہوا وہ خانہ ہوا ہمارا ساتھ یہ کھاتے دن میں ڈیلی ہم ڈال کھاتے ہیں ڈیلی ڈال مطلب کی ڈال میں کچھ بھی ڈال میں کچھ بھی ہری سبزی ڈال کے پھر کسی اس کے پتے بغیرہ وہ ڈال کے ڈال بنائیں گے ڈال ڈال رٹی اس کے ساتھ وہ بھی چھائے دیوں کھا کے پھر ڈال سویں گے ڈال گھنٹہ سویں گے ڈال بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے بڈی کو ایہ بھینہ مجھمیاں اتنا وہ کیا ہے تو مسائل ہوا تو دوبارہ اس کو دوبارہ سام کے لیے تیار کرنے کے لیے سویں گے پھر دوبارہ اٹھ کے کچھ نہ کچھ خائیں گے پھر دوبارہ گراؤن گاں ڈال جائیں گے گراؤن سے پھر وہی روٹین رائے گا گا گراؤن سے پھر جیسے کمپلیٹ ہوتی پیکٹیس پھر کچھ کھانا پھر کھانا کھا کے رات کو پھر کھانا کھانے کے ہر دے گھنٹے بعد دودھ پی کے دوبارہ سوکے دوبارہ کل کے لیے ہو رہا تھا تو ایک دن میں لے بک کتنے گھنٹے کی پیکٹیس ابھی ورتمان میں ہوتی ہے جیسے آپ نے پہلے تو بتائے کہ لگ بک ڈیڑھ سو سے ایک سو سی گھنٹہ پر ریک ہوتی تھی تو ابھی لگ بک کتنی ہوتی ہے ابھی ابھی بھی جس طریقے سے ہمیں یہ پلان کر رہے ہیں کام کرتے ہیں ابھی تو اتنا بوڑی کو ریشنی مل پاتا تو ابھی اس سے بہت تھوڑی حکم ہو رہی ہے ابھی بھی ایک سو بیس سے تیس کلومیٹر بھیگلی ہو جاتی ہے ہماری آرام سے ابھی بھی لیکن جب ہمارا ایسا کچھ نہیں ہوتا تو پیکٹیس کرنی ہوتی ہے تو ہمارا ڈیڑھ سو سے ایک سو سی کلومیٹر آرام سے جاتا ہے ہمارا اچھا آپ کو کبھی ایسا لگا ہو کہ میں نے یہ غلط سوز کر لیا ہو مطلب کہ ایسا ایسا ایسی کوئی استودیاں بنی ایسی چیز آئی ہے بہت بار ایسا ہوا ہے میں میرے ساتھ مطلب کی کئی بار کیا ہوتا تھا کہ ہم ہم نے پیکٹیس کیا ہے لیکن جب گراؤن میں جب کمپیٹیشن ہوتے جب کھیلنے جاتے تو اس طرح میں میڈل نہیں آتے تھے بہت بار ہوتا تھا میڈل نہیں آتے مطلب ہار کے واپس آتے تھے تو ہار کے آئیں گے تو تو ایک سب کو ایک نیرہ سا ہوتی تھی تو جو تھے گھر والے وہ بھی بولتے تھے دو اس بھی مطلب کی کافی بائی سے بولا گیا ہے کہ ان سب کو چھوڑ کے مطلب کھیل میں نہیں نہیں کچھ بھی تم لوگ آگے جا کے پڑھو اس میں کچھ رہے تو جب بھی جو ملے گی پڑھا کھیل میں کچھ بھی نہیں ایسے تانے سننے کے بہت بار ملا مجھے یہ ہی نہیں مطلب کی میں یہ لمبی دوڑ دوڑتا ہوں مطلب بہت بار اب بھی لوگ بھاگ مجھے بول دیتے ہیں کہ جو اس کا شریح ہے تو اس کو ہی توڑ رہا ہے اس کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے مطلب کی اس کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے مجھے ایک پاگل بھاڑ سے بھی لوگ بھاگ مطلب کی اس چیز کو دوڑتے لیکن پھر اس کو میں نے اس طریقے سے لیا کہ جب تک لوگ مجھے پاگل نہ بولے تو اس کا میں اپنے لیے یہ مانتا ہوں کہ پاگل اس لیے بول کہ میں کوچھ کر رہا ہوں میرے اندر ہے جب لوگ مجھے بول کہ ایک جنون ہے اور ایک پاگلپن کی حال ہے تو میں اس چیز کو ایک پوریٹی میں لینے لگیا جب شروعات کی تھی اس ٹائم میں اس ٹائم دو ازار ساترہ اور اٹھارہ کا سامنے ایسا نہیں نکلا کہ جب مطلب کی ایسا پوائنٹ آئے کہ میں چھوڑ دوڑ اب کوئس نہیں کہ میرے ہنجری بھی ہوئی تھی دوبارہ شروع بھی کر رہا تھا اس سے اوبر کے بیمار آ رہا تھا اس ٹائم میں نے جو نیشنل گیم سون میں بھی میرا مطلب اچھا کچھ رانی تو اس سمیں سبھی نے ایسا ہی کہا تھا کہ مت کو لیکن وہاں سے ہر نام آنکے اور میں آگے بڑھتا گیا اور ابھی میں اور ابھی بھی میں سنگست کر رہا ہوں پورا اور یہی کوشش ہے کہ ہندوستان کے نام میں اچھے اچھے ریکوڈ دوں میں ہندوستان کا نام امیسا اوپر رہے آپ کو بتا دیں کہ جھن جھنوں جلا ایسا ہے جس نے سب سے زیادہ سہید دی ہے لیکن تحصیلوں کی بات کریں گے تو بہرور تحصیل کا عوشت جھن جھنوں کی تحصیلوں سے بھی ادھک بیٹھتا ہے تو ایک ایسی تحصیل سے آنے سے یہ تو سو بھا بھی کہے کہ آپ نے دیش پریم پوٹ پوٹ کے بھرا ہے اور آپ کی پریوار سے سہید بھی ہوئے ہیں تو یہ تو آپ دیش پریم کی بات ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے کئی ایشیوز کو لے کر کے کئی جیسے ابھی نساب مکتی کو لے کر کے آپ دوڑ رہے ہیں تو سہیدوں کے لیے بھی آپ نے راشتی دھوج لے کر کے آپ کی جو چاچا سہید کنان سنگھ یادو جو کانکر دوپا میں جن کا اسمارکشتل بنا ہوا ہے وہاں سے شروعات کر کے اور دل میں لکھے انڈیا گیٹ تک لے وقت ڈیٹھ سو کلومیٹر کی دوڑ آپ نے پندر اگست دو ہزار بیس کو لگائی ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے کورونا ووریس کے لیے بھی پورے جیپور میں قریب پچاس کلومیٹر کی دوڑ آپ نے دو ہزار اکیس میں پندر اگست کو ہی آپ نے لگائی ہے اور آپ چونکہ آپ یہ 31 دسمبر کو بیسام مکتی کے لیے کریں تو آپ یہ کھلا رہی ہیں اور دیس پر ایم بھی کونٹ کونٹ کے بڑھا ہے تو یہ آپ کو جو ساماجک سمجھائیں ہیں ان کو لے کر کے اور اس کو یہ یہ ویچار آپ کو کہاں سے آتا ہے یہ تو جب میں تھا گاؤں میں تو باپا بھی مطلب ہی کافی ایسی جو کاری ہوتے ہیں مطلب کی گاؤں کے ساماج کے تو ان میں بہت کام کرتے تھے تو اور میرے دوست تھے وہ بھی ایسے کرتے تو ان کو جو ہمارا گھر کا پورا بریو آ رہا ہے ان کو دیکھ کے ساری چیزیں آئی کی یہ کیوں کرتے ہیں ایسی چیزیں ہوتی کیا ہے پھر ہم نے بھی تھی کی شروع کچھ ایک دو کام جائے ایسے کی شروع میں ہم نے ایک تھا ایک پوچھا تو اس کو ہم نے جو بہت گری پریوار سے تھا تو اس کو لے کے آئے اس کو ہم نے دو ایک دوڑ شروع کروائی تو اس جیسے وہ دوڑنے لگا تو اس کے بھی ایک دو میڈل لگے تو وہ آگے بڑھا تو ہمیں خوش ہی اس چیز سے پھر ایسے ایسے ہی دوڑ ہم کرنے لگے جو ساماج کے کارے میں ہم لوگ کر رہے تھے تو اس میں ایسا ہوا کی ایک دن میں جب دوڑ رہا تھا مطلب کی قریب قریب 2018 کی بات آئیے جب اس تائم میں دوڑ رہا تھا تو دوڑتے دوڑتے مجھے ایک 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 آہ ساماج میں کچھ نیا دوڑ رہا تھا تو میں چیزیں ڈھونڈنے لگا کہ میں ساماج میں ایسا کیا پوئنٹ دوں ایسی کیا سوچ دوں میں مجھے بھی وہ چیز کر کے وہ لے خوش ہی تو دوزار بیس میں جب کوویڈ آ رہا تھا اس ٹائم میں مطلب سبھی جو میرے دوست کرنے تو سبھی اپنے گھر میں بیٹھے تھے وہ بولے کہ ہم بارنے جارے دوڑ نیر کچھ نہیں کر رہے تو اس سب میں ہم نے یہ پلان منایا کہ سہیدوں کے لیے ہم کو کچھ کریں گے اور جو جیسے کہ بتائے گی جو میرے بچاتا جی ہے انکل جی جو کی سہید ہوئے تھے دوزار نو میں جو کی ہزار کھن میں تو ہاں پہ پھر وہی سے میرے کو بیچار آئے کہ یہاں سے میں دھنڈا لے کے اور جو میرے یو آس آتی ان کو ساتھ ساتھ لے کے انڈیا گیٹ تک بکھے جاؤں گا ان کے اندر بھی ایک جوش لے کے آؤں گا کہ نہیں ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہے اور جب وہ دھوز آتا آت میں تو ویسے امت بڑھ جاتی ہے تو بس وہی سے پھر وہ سفر شروع ہوا پھر اس کے بعد تو بس ایسے بیچار آتے گے پھر بس شروع کرتے گا اور یہ بیچار بھی جب بھی آئے جب ہم وہ دوڑ کرتے ہیں تو کنٹینو کرتے ہیں ایسے بیچار ہمارے پاس آتے رہتے ہیں پھر اس سے ہمیں ملتا ہے کچھ بچوں کو آپ ٹریننگ بھی ہے تو یہ کوچنگ کا سفر چونکہ آپ نے کئی خود نے تو کافی آوارڈ جیتے ہیں قریب درجن بھر سے زیادہ آوارڈ آپ جیت چکے ہیں راجشتر پر بھی اور نیشنل لیول کے خلاڑی آپ ہیں ہیں تو یہ کوچنگ کا کب سے آپ نے شروع کیا اور کتنے بچے کوئی کامیاب بچے بھی آپ نے دیئے ہیں یہ کوچنگ سے پھر میرا شروع سے ہی رہا ہے میں مطلب کہ دو آزار بارہ سے ہی ٹریننگ کر رہا ہوں میں خود سے ہی مطلب کوچ صاحب چینڈر میں لیکن پھر دو آزار سولہ سترہ میں آنے کے بعد میں نے بچے کو بھی تیاری کریں شروع کر دی جو ہمارے کوچ سب بولتے تھے کہ تھوڑی بہت ان کو بھی کر رہا ہوں تو آسے ماں تھوڑا سفر شروع ہم خود بھی کرتے تھے جو ساتھ میں چھوٹے بچے آتے تھے ان کو بھی ہم نے کرانی دوڑ دوڑ شروع کر دی سب سے پہلے جو میرے سکول میں بچے آتے تھے ایک بچے باہ بتاؤ تو بہت اچھا اس کا نام ہنکور ہے جو کہ آج کے دن میں فوجی مور لگیا ہے وہ بچہ تو آچھا ہاں وہ لگ گیا ایک لٹی کا نام سبھل لگ جا بہرود میں مطلب کی جو لڑکیوں کو گھر سے باہر نہیں آنا دیتے تھے جو ہمارے ہے کوچ صاحب وہ عمت کر کے اس لڑکی وہ لے کے آئے پھر ہم بھی ان کی جو ماں باپ ان سے بات کرتے ہیں وہ لڑکی آئی پھر ان کو اس کو ہم نے جب ٹرننگ کر آئی تو وہ بھی آج کے دن میں ایک انتر راستہ خلاڑی بن سکی ہے وہ لڑکی بھی آج کے دن میں لٹی کا نام اس کا بہرود سے ہی ہے جس ٹائم میں نے اس کے ماں باپ یہ کہتے تھے کہ کھیل میں نہیں ہے کچھ بھی اس کو بھی نہیں رہے تھے لیکن ہم نے اور تمہارے ایک کو کو صاحب ان نے ان کے ماں باپ سے بات کرتے ہیں اور آج کے دن پر وہ انتر راستہ خلاڑی بنید اس لڑکی وجہ سے وہ جو آس پاس کی لڑکی ہے وہ بھی آنے لگ گئی وہ موٹیویٹ ہے ہی ان کے ماں باپ نے بھی ان کو بھیجا ایسے ہی بس وہاں سے دیدری سفر شروع پہل تو بس بچوں کو یا مطلق بہت بہت کم کرتے ہیں اس ٹائم پہ تو مطلق بہت گھنٹے گھنٹے دیا لیکن دیدری دیدری سفر بڑھتا گیا پھر اس کے بعد جیسے ہی سکول ہوئی خدم پھر ہوئی کولیج پھر بیچار یہ ہی تھا کہ کرنا سپورٹس میں ہی ہے تو اس کے بعد میں نے پوری ایک کوچ کی جو ہماری ہوتی پڑھائی میں نے وہ کی پوری پڑھائی کہ اس کے بعد اس میں سٹیڈیم میں میں نے جو بچے تھے ان کو ٹریننگ کر رہی اس وقت بھی ہمارے پاس کافی بچے ہی سیاہے جو کی بہت گھری پاوری بار سے تھے اور کچھ ایسے تھے کہ ان کو کوچنگ نہیں مل پارے جس میں سے ایک تھی لڑکی ہمارے پاس بھیلوڑا کی جس کا راس ہماری نام تھا تو وہ بھی ہمارے پاس آئی وہ میرے بھائی ایسے سی بات آئی میرے کو کئی ٹریننگ نہیں مل پاری اور گھر سے بھی اتنا سا یوگ نہیں ہے تو ہم ہم نے اس کو ٹریننگ دی یہاں پہ بھولایا اس کو ٹریننگ دی اور وہ بھی پچھلی سال ہی دوزار بائچ میں نگا لینڈ میں مر ہوئے تھے گیم سے نیشنل گیم میں اس لڑکی نے پرونج میڈل لگایا اور ہم سبھی نے ملکے بھی اس کا تھوڑا وہ سیوگ بھی کیا تھا اس لڑکی کا اس کو کچھ روپے بھی ہم نے دیئے تھے کچھ کھیلنے کے لیے اس کو پوری تیاری کرائی تو وہ آگے تو ابھی ہم نے بہت خوشی ہوئی چیز سے تو ہم بھی آگے بیچار یہ کر رہے کی ایسے کچھ بچے کو جو بہت گریب ہے بڑیوار سے وہ اپنا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تو ان بچوں کو ہم لے کے آئیں گے پوری سال تک تیاری کروائیں گے پورا خرچہ ہم ہم لوگیں اٹھائیں گے اچھا یہ بہت بڑی بات ہے تو ابھی کہاں پہ آپ ایسے میں اسٹیڈیم میں ہی ٹریننگ کرتے ہیں کوچنگ دیتے ہیں یا کہیں اور وہ مہی تک میں وہی تھا مہی تک میں میں نے وہی کوچنگ دی ہے لیکن اس کے بعد پھر میں وہاں سے آ گیا تھا کیونکہ مجھے خود کا بھی کچھ خود کرنا تھا اور بچوں کو بھی نکالنے تھے تو پھر میں نے ابھی خود کا شروع کیا ہے جو بچے ہیں ان کو ہم ٹریننگ کر آ رہا ہے کہاں بھی کراتے ہیں مان سالور میں ہم نے اس کو شروع کیا اپنا خود کا شروع کیا ابھی اکیڈیمی خود کی شروع کیا ہے جس میں جو بچے ہیں یہ بھی جیپت پہ یہ ہماری اکیڈیمی ہے اچھا پھریکسہ کے نام سے اکیڈیمی ہے ہماری تو اس کے اسی کے اندر ہم بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں ابھی ایک شروع کی ہے ابھی بچے آ رہے ہیں ہمارے پاس ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں ابھی ہم دیکھ دی رہے ہیں کر رہے ہیں اچھا تو کچھ اور آپ کی اپلپ دھیاں رہی ہوں یا کوئی ایسی کوئی چیز آپ بتانا چاہیں جو یوٹھ ہیں جو نئے بچے ابھی آپ کی طرح ایتریٹ بننا چاہتے ہیں یا اسپورٹس میں کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ کیا شکشہ دینا چاہیں گے کیا بتانا چاہیں گے میں تو بس یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ سمجھو کہ آپ کیا جو اس کو سمجھو آپ اپنے آپ کو time دہو آپ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو time جتنا آپ کو time دھوگے اپنے آپ کو سمجھوگے اتنا اتنا آگے تک آپ لوگ جاؤ گے اتنا اتنا بڑھو گے تو میں یہ کہوں گا کہ کچھ بھی نہ کرو تو اپنے آپ کے لیے دینا سیکھو ہیل دی رہو اس کے لیے daily 1 گھنٹا اپنے لیے آپ آپ کو نکالو ایک گھنٹے کے لیے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹا ہمارے لئے نکال رہے ہیں اپنے جو سریر ہے اس کو دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم سوست ہے اور آگے آگے بہت کچھ ہو کر سکتے تو یہ کہوں گا کہ ایک گھنٹہ آپ لے لئے آپ لوگ سبھی نکالو بس کرو آپ کا آگے کا کیا لکش ہے مطلب آپ کیا حاشل کرنا چاہتے ہیں لکشت ایسا ہے کہ بس یہ کہ اندوستان کے نام بہت سے سارے ریکوڈ دوں اور جو میرے یوہ ساتھی ہیں ان کو میں اس طرح مورٹیویٹو میں کرتا رہو ابھی تو لکش یہ ہی ہے اور بھی تو بہت ساری ایسی ریس ہے جو مجھے کرنی ہے جو کی نہ کہ اندوستان میں اندوستان سے بہت بھی بہت ساری ایسی ہے ریسے جو مجھے کرنی ہے ابھی لیکن ابھی میرے دیش سے مرا یہ ہی ہے کہ میں بھارت میں ریکے اور جو میرے آس پاس کے جتنے آس پاس بچے ان کو میں جتنا آگے بڑا سکو کر سو اور ساتھ میں میں بھی ان کے ساتھ ساتھ بڑھ جگوں یہ میرا دیش سے بھی تو چلو ہماری بہت سب کامنہ آپ کی اجل بھوش کے لیے اور ابھی دو دن بعد 31 دسمبر کو آپ تاز محل سے ہوا محل کی دوڑ لگا رہے ہیں اس کے لیے بھی ہماری سب کامنہ اور آپ اس کو سفلتہ پوری کریں اور آگے بھی بھوش میں آپ ایسے ہی بہت اچھا سا کرتے رہے ہیں اپنے کشیتر کا نام روشن کریں اور اپنے راجی اپنے دیش کا نام پوری دنیا میں دیش کا پرچم لہ رہا ہے آپ ہماری سب کامنے بلکل آپ سبی کے آسیرواد سے ہی ہم اتنا سب کچھ آج کے دن میں کنکر پارے تو آپ سبی کبھی دیدل سے دینے بات کرنا چاہتے ہیں تینکیو